اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت دوم کی اردو پڑھیں گے امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی نہ کسی سواری کی ضرورت پڑتی ہے جیسے قریب کے لیے رکشا، ٹیکسی، اسکوٹر وغیرہ اور ایک شہر سے دوسرے شہر یا دوسرے ملک جانے کے لیے بس، ریل اور جہاز کی ضرورت پڑتی ہے ان کے الگ الگ سٹاپ یا سٹیشن یا اڈے ہوتے ہیں جیسے بس اڈا، ہوای اڈا اور ریلوے سٹیشن وغیرہ بچوں آج ہمارے سبخ کا عنوان ہے کراچی ریلوے سٹیشن صفحہ نمبر 101 کھلیے اور میرے ساتھ بلند خوانی کیجئے بچوں، ریلوے سٹیشن کچھ بچوں نے دیکھا ہوگا کچھ نے نہیں دیکھا ہوگا تو ریل ایک بہت لمبی سی گاڑی ہوتی ہے جس میں مختلف ڈبے ہوتے ہیں اور لوہے کے پیئے ہوتے ہیں اور وہ سٹی اس کی آواز اس کی آتی ہے اور چھک 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 کر کے چلتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب بچے اس کی نظمیں اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں چلیں آج ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں رشید اپنے ابو کو پہلی بار کراچی ریلوے سٹیشن چھولنے گیا ابو کراچی سے لاہور جا رہے تھے رشید اور اس کی امی ابو کو ریلوے سٹیشن الویدہ کہنے گئے مطلب خدا حافظ سب سے پہلے کراچی ریلوے سٹیشن تک کا رکھشہ کیا ابو کا صندوق اور بیک رکھشے میں رکھا بچوں صندوق پہلے وقتوں میں لوہے کا ایک بقصہ ہوتا تھا لیکن آج کل جھوٹ کیس یا فائبر یا کپڑے سے بنے ہوئے بقصے ہوتے ہیں ابو امی اور رشید بیٹ کا سٹیشن پہنچ گئے خاکی رنگ کی چار منال والی بڑی امارت رشید نے پہلی بار دیکھی خاکی رنگ مطلب مٹی کا رنگ چار منال مطلب چاروں طرف بلڈنگ کے یا امارت کے منال تھے وہاں دوسرے لوگ بھی رکھشوں بسوں ٹیکسیوں اور اپنی ذاتی گاڑیوں سے آ رہے تھے رشید نے ابو سے پوچھا ہم ٹیکسی سے کیوں نہیں آئے ہیں ابو نے کہا ہمارے گھر ہمارا گھر ریلوی سٹیشن سے نزید ہے اس لیے یہاں رکھشہ آسانی سے آ سکتا ہے ابو نے سٹیشن میں داخل ہو کر سامان ایک طرف رکھا رشید اور اس کی امی کو سامان کے پاس چھوڑ کر پریٹ فارم ٹکٹ لینے چلے گئے پریٹ فارم مطلب مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ رشید نے پریٹ فارم ٹکٹ کے بارے میں پوچھا تو امی نے بتایا پریٹ فارم ٹکٹ لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ چیک کرنے والوں کو یہ بتانے میں آسانی رہتی ہے کہ ہم اپنے مسافر کو چھوڑنے آئے ہیں کیونکہ جس گیٹ سے ہم ابو کو چھوڑ کر باہر نکلیں گے وہیں سے دوسری ٹرینوں سے اترنے والے مسافر بھی باہر نکلیں گے اسی صورت میں ٹکٹ چیک کر ہم سے بھی پوچھے گا تو ہم پریٹ فارم ٹکٹ دکھا سکتے ہیں اتنی دیر میں ابو پریٹ فارم ٹکٹ لین کر آ چکے تھے انہوں نے قلی کو سامان اٹھانے کے لیے بلایا قلی مطلب سامان اٹھانے والا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریال رنگ کے یا اورنج کرر کے کرتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سامان اٹھاتے ہیں قلی سامان اٹھا کر ان کے آگے آگ چلنے لگا رشید پہلے رشید میاں ایک پل پر چڑے پل کے نیچے انہیں کئی ریل گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آئیں اتنی ساری ٹرینیں دیکھ کر انہیں بہت حیرت ہوئی پل سے اتر کر وہ پریٹ فارم ٹکٹ پر پہنچے جہاں لاہور جانے والی ریل گاڑی کھڑی تھی قلی نے سامان ابو کے ڈبے میں رجا کر رکھ دیا ٹرین چلنے میں تھوڑا وقت تھا اس لئے رشید میاں پھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگے لوگ اپنا سامان اٹھائے جلدی جلدی اپنے اپنے ڈبے تلاش کر رہے تھے یہ ڈبے جو ہیں کافی بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر سیچ لگی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ برتے ہوتی ہیں جس پر لوگ آرام کرتے ہیں سو بھی جاتے ہیں اور لیٹ بھی جاتے ہیں اسٹیشن پر چائے والے اخبار والے پکوڑے والے اور مختلف چیزوں والے تھے وہاں کتابوں اور کھانے پینوں کے سٹال بھی لگے ہوئے تھے سٹال کا مطلب آرزی دکانیں جو وقتی طور پر ہوتی ہیں دوسرے پلیٹ فارم سے ایک گاڑی روانہ ہو رہی تھی اور اس میں سوار مسافروں کو ان کے رشتہ دار ہاتھ لا کر الویدہ کہہ رہے تھے تھوڑی ہی دیر بار ٹرین چلنے کا وقت ہو گیا ٹرین نے سیٹی بجائی سیٹی بجانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ٹرین چلنے کے لیے تیار ہے رشید اور اس کی امی ٹرین سے اتر گئے اور ٹرین دھواں اڑاتی سیٹی بجاتی اپنی منزل کے جانے پر روانہ ہو گئی رشید اور اس کی امی نے بھی ہاتھ ہلا کر ابو کو الویدہ کہا اور پھر رشید اور اس کی امی واپس آ گئے تو بچوں امید ہے آپ کو یہ سبق پڑھ کر اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کراچی ریلوی سیشن جا کے ضرور دیکھئے گھر کا کام تمام سبق کی بلند خانی کیجئے اور تایر